آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے دو دن بارش کے سنکیت مل رہے ہیں بارش ہونے کی سنکیت دیرے دیرے ملنے لگے ہیں دراصل دو دنوں سے لگاتار شنیوار 21 ستمبر اور رویوار 22 ستمبر ساتھی 23 ستمبر امس آپ کو بہت محسوس ہو رہی ہوگی ایک سسٹم بنتا ہوا دیکھ رہا ہے رات بارہ بجے کرنا جارہا سب سے پہلے ہم آپ کو بارش کے سنبند میں دکھا رہے ہیں بارش کس طرح سے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے رات بارہ بجے کے لگ بھگ کانیوارا کے اولاری گھنسو اور کہیں کہیں بھوندہ باندھی ہونے کے سنکیت ایک بجے کے بعد دھومہ کو چھوڑ کر باقی پورے جلے بھر میں بارش جھما جھم لگ بھگ دو گھنٹے بارش ہونے کے سنکیت مصنبی بھاک کے ستروں کے دوارہ دیئے گئے ہیں اس کے اوپراندھ سبھے سات بجے کے بعد سیونی سے اگر آپ دکھن طرف جاتے ہیں ارثات قرائی خواسہ اری گنگی روہ برگھاٹ پورو کی طرف بھی جاتے ہیں تو یہاں پر بارش ہونے کی سمبھاؤنہ آئیں دس بجے کے بعد جلے بھر میں بارش ہونے کی سمبھاؤنہ آئیں اور ایک بجے کے بعد جھما جھم بارش لکھنا دون گھنسور کیولاری کانیوڑا یہاں ان شطروں میں جھما جھم بارش ہونے کی سمبھاؤنہ آئیں لگ بھگ دو سے تین گھنٹے بارش ہو سکتی اس کے بعد پھر بھی گوندہ باندھی کا موسم بنا رہ سکتا ہے سات بجے کے بعد موسم تھوڑا سا کھول سکتا ہے رات بارہ بجے چوبیس اور پچیس ستمبر کی درمیانی رات بارہ بجے ہلکی فلکی بوندہ باندھی کہیں کہیں ہونے کے امید موسم بباق کے ستروں کے دورہ بتائے گئے یہ بدوار کو صبح پانچ بجے کے لگ بھگ ایک بار پھر بارش ہونے کی سمبھاؤنہ آئیں اور یہ ہم آپ کو بدوار کا نجارہ دکھا رہے ہیں صبح سے ہی بارش کی سمبھاؤنہ بنی دکھ رہی ہیں اور یہ دن میں ایک بجے سے لے کر چار بجے تک جلے بھار میں اچھی بارش ہونے کی سمبھاؤنہ آئیں اور شام کو سات بجے سے لے کر بارہ بجے رات تک بھی بارش ہونے کی سمبھاؤنہ آئیں سماچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائنیوز کلی مہیش راو نانی کی ریپورٹ موسم بباق کے ستروں کے حوالے سے ان کے دورہ جو بھی موسم کا پور وانوما نظم کلیت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اب ہم آپ کو بجلی کی کڑکن تڑکن کے بارے میں بتاتے ہیں دو دنوں کس طرح رہ سکتا ہے موسم کا مچاج 23 اور 24 ستمبر کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بک کے اولاری گنس اور کہانی ان چیتروں میں کہیں کہیں بجلی ہلکی فل کی چمک دکھائی دے سکتی ہے دو بجے کے بعد بھی بجلی کی چمک جلے کے کچھ ستھانوں پر دکھائی دے سکتی ہے اور صبح سات بجے کے بعد بجلی کی کڑکن تڑکن زیادہ سنائی دے سکتی ہے 12 بجے کے لگ بک سمپورن جلے میں بجلی چمکتے ہوئی دکھ سکتی ہے اور ایک بجے کے بعد لال لال آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا دھومہ لکنا دون کہانی چھا 12 ان چیتروں میں بجلی کرنے کی یا بجلی کی کڑک کی بہت زیادہ سمبھاؤنا ہے تھوڑا ساتھانی براتنے کی ضرورت ہے 24 تاریخ کو دو بجے دو پہار سے لگ بک 3 بجے کے بیچ میں اس کے اوپرانت 24 تاریخ کو دن بھر شانتی اور محسوس بجلی کی معاملے کی جا سکتی ہے اور 25 تاریخ کو 12 بجے کے لگ بک کیولاری کے اسپاس کہیں کہیں بجلی کی چمک دکھائی دے سکتی ہے اور ایک بار پھر دو بجے کے بعد سیونی سے اتر کی طرف بجلی کی ہلکی فلکی کڑکن سنائی دے سکتی ہے چمک سکتی ہے دن بھر چمکنے کی امید ہلکی فلکی سماچار ایجنسی اف انڈیا کو موسم بے بھاگ کے ستنوں کے دوارہ بتائی گئی ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نے اس کے لئے محیش راملانی کی ریپورٹ موسم بے بھاگ کے ستنوں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پورو انمان تنکلیٹ کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جائے رہا ہے اب ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں دو دنوں کا تاپمان کس طرح کا رہ سکتا ہے 23 اور 24 ستمبر کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بھگ جلے بھر میں تاپمان 24 سے 24 دگری سالسیس کے بیچ رہنے کے امید 24 تاریخ کو صبح 6 بجے کے لگ بھگ منگلوار کو صبح 6 بجے کے لگ بھگ 23 سے 24 دگری سالسیس کے بیچ تاپمان رہ بنے رہنے کے امید 8 بجے کے بعد ہلکی فل کی امس محسوس ہو سکتے اور تاپمان 27 سے 28 دگری سالسیس کے بیچ پہنچ سکتا ہے 12 بجے دن میں 28 سے 30 دگری سالسیس کے بیچ پہنچنے کے امید 3 بجے دن میں 25 سے 24 دگری سالسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے اور 7 بجے شام کو 24 سے 25 دگری سالسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید رات 12 بجے کا نجارہ 24 اور 25 ستمبر کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ تاپمان 24 سے 25 دگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے 25 ستمبر کو صبح 6 بجے کے لگ بگ تاپمان 23 سے 24 دگری سیلسیس کے بیچ بنے رہنے کے امید دن میں بدھوار کو دن میں ہم آپ کو پھر بتاتے ہیں یہاں 10 بجے کے بعد تھوڑا سا محسوس ہو سکتی ہے اومس 29 سے 30 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بہنس سکتا ہے 3 بجے دن میں 27 سے 28 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید سات بجے شام کو چوبیس سے پچیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپ مان رہنے کی امید پچیس ستمبر بدوار کو دس بجے رات کو تیس سے چوبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپ مان رہنے کی امید اور پچیس اور چوبیس ستمبر کی درمیانی رات بارہ بجے تیس سے چوبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپ مان رہ سکتا ہے اب ہم آپ کو ہواوں کی دشاہ اور گتی کے بارے میں بتاتے ہیں سومبوار اور منگلوار کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ ہواوں کی دشاہ اتر سے درچن اور بہت ہلکی ہوایں چلنے کی امید رات میں بھی ہوایں لگ بگ تھمی ہی آپ کو محسوس رہس ہو سکتی ہیں دن میں منگلوار چوبیس ستمبر کو دن میں ہوایں لگ بگ تھمی محسوس ہو سکتی ہیں ارثات بادل اگر آئیں گے تو ہوا انہیں بہا کر شاید ہی لے جائے پچیس تاریخ کو بھی ہوایں لگ بگ تھمی ہوئی اور ہواوں کی دشاہ پچیس تاریخ کو دشن پور سے اتر پششم کی اور ہونے کی سمبھاؤنہ ہے بیچ بیچ میں ہلکی فلکی ہوایں چل سکتی ہیں ہوایں بہت تیج چلنے کی امید نہیں ہیں شام سات بجے کے اپرانت ہوایں تھوڑا سا گتی پکڑ سکتی ہیں دشن سے اتر کی اور ہوایں شام سات بجے کے بعد بارہ بجے رات تک رہ سکتی ہیں یہ تھا موسم کا مجاج منگلوار چوبیس ستمبر اور بدوار پچیس ستمبر دوہجار چوبیس اس کا سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے محیش راولانی کی رپورٹ موسم بیباگ کے ستروں کے حوالے سے جو بھی ان کے دوارہ موسم کا پوروانمان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ لگ بھگ ڈیڑھ دشک پندرہ سالوں سے ادھک سمائے سے محیش راولانی کی دوارہ موسم بیباگ کے ستروں کے حوالے سے موسم کا پوروانمان دیا جا رہا ہے ہو 95 سے 99 فیزدی تک صحیح ثابت ہوتا آیا ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے محیش راولانی کی رپورٹ موسم کا پوروانمان آنے والے دو دنوں کا ایک بار پھر لے کر ہم آجر ہوں گے اگر آپ کو سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں خبرے پسند آ رہے ہوں تو انہیں لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بولیے فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ہم پھر آجر ہوں گے جائے ہند موسیقی موسیقی